اسلام علیکم ویورد میں ہوں محمد شفاق خوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیل پی اسلام آباد ویورد آج میں موجود ہوں سیال پورٹ کے حلقہ 36 لے 36 جمعو 3 میں میرے ساتھ موجود ہیں رانا ادنان جمعیل صاحب تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے آپ کو پارٹی کا ٹکٹ ملنے پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ چاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں اور اپنا انٹرڈیکشن لوگوں سے کریں جی والیکم السلام میں رانا ادنان جمیل سیال کورٹ حلقہ 36 سے جمعو کے الیکشن سے نامینیٹ ہوں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف ترین وقت سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور مجھے موقع دیا اپنے لگ کو شاہی کا تو ٹکٹ ملنا میرے لئے ایک عزاز سے کم نہیں خود کو تو میں بہت گنے گار انسان سمجھتا ہوں لیکن الحمدللہ تحریک لبائک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا میرے لئے ایک عزاز ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس حلقے سے تحریک لبائک کو کامیاب ہو کے چھبیس تحریک کو ایک گفت انشاءاللہ اور سرپرائز دیں گے جس سے تحریک لبائک بھی ہم پر فخر کرے گی ہے اور بینگا تحریک لبائک کا کینیڈیٹ انشاءاللہ ہم دن رات اسی بھی اسٹرگل میں ہیں اور اللہ پاک ہم انشاءاللہ اس حلقے سے کامیاب بھی انشاءاللہ کرمائیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شورا کے عرقین کی رفتار ہیں کئی نظر بند ہیں تو اس حوالے سے کمپین کے حوالے سے کیا مشکلات ہیں ہاں پر حکومت کی جانب سے کیا سی مشکلات ہیں یا دوسری پارٹی کے کیا مشکلات ہیں دیفنیٹلی کسی بھی اسی پارٹی کے جب قائدین ان پر اس طرح کی مشکلات ہوں تو نو ڈاوٹ کمپین تو افیکٹ ہوتی ہی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے جو زلی لیول کی جو قائدین ہیں جن کی زمانتیں ہو چکی ہیں یا ڈویجن لیول کی جساں شیر زمین حضی صاحب ہیں وہ ان کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ کاؤپریٹ ہے اور یاسر قادری صاحب ہمارے زلے کے نائب امیر ہیں وہ ڈو ٹو ڈور ہمارے ساتھ وقت کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری قیادت پر ہمیں فخر ہے کس طرح وہ دلیری ہے ان میں جو بابا جی کی تربیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے نہ افیاز کی پرواہ کی ہیں نہ فورشیڈوز کی پرواہ کی ہیں تحریک کے لیے وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چاہ رہے ہیں اور اس بات پہ بھی ہمیں فخر ہے اور انشاءاللہ جو ان لوگوں نے اوچھے حد کرنوں سے ہماری قیادت کو پریشان کیا ہے ہماری تحریک کو پریشان کیا ہوئے اس کا جواب انشاءاللہ ہم انہیں پچیس طریق کے ریزرٹ سے دیں گے انشاءاللہ دوسری سیاسی جماعتوں کے بارے حوالے سے جو ان کا جو منشور ہے اور ہمارا منشور اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور ایز سیاسی آپ کو جو ٹکٹ ملے ہیں اس میں وہ دوسری سیاسی پارٹی میں کس چیز کا فرق ہے الحمدللہ ہماری جو تحریک ہے جس طرح بابا جی ہمیں تربیت دے کر گئے ہیں کہ ہمارا منشور صرف یہ ہے کہ ہم نے نموس رسالت پہ پیرا دے لیں اور نموس رسالت پہ پیرا دینے کے بعد اگر ہم یہاں پاکستان میں جو بنا ہی خالصتن اس کلمے کی بیس پہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ انشاءاللہ ہمارا ایم ہے ہمیں قائد دین کی طرف سے یہی گائیڈ لائن ہے کہ ہم نے یہاں جنمنلی دستور ریاست قائم کر رہے ہیں جو کہ پچھلی سیاسی پارٹی کوئی بھی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے 73 سال سے جھوٹ جھوٹ اور بار بار جھوٹ انہی پر چلتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ دستور ریاست کا جو عزاز ہے یہ انشاءاللہ تحریک لبائک کو کام ملے گا اور انشاءاللہ ہم اس ملک پاکستان میں اور ملک کشمیر میں جنمنلی دستور ریاست قائم کریں گے انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا موقف کشمیر کے حوالے سے میرا موقف جو میرے قبلہ بابا لاما خادم حسین عزیز صاحب فرما گئے ہیں کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر جذبہ ایمانی غیرت ایمانی جاگنی چاہیے کیونکہ سال میں ایک دن ہم ان کا کشمیر ڈے منا لینے سے ان زخموں کو نہیں دو سکتے ان تکالیف کو نہیں ہم لوگ ختم کر سکتے اس لئے ہمیں بینگا مسلم اپنے مسلمان بین بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ حقیقی معنوں میں کھڑا ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا مجھے یہ بھی فقر ہے کہ تحریک لبائک واحد وہ کینیڈیٹ ہیں یعنی تحریک لبائک کے جو مین مرکزی کردار حضرت بابا علامہ خادم حسین عزیز صاحب ان کی علاوہ آج تک کسی سیاسی پارٹی نے اتنی جرد کا مظاہرہ نہیں کیا اگر گورنمنٹ اس ٹیم انہیں اجازت دیتی تو تحریک لبائک انہیں کشمیر ازاد کروا کے بھی دکھاتی بابا جی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ازاد نہیں کروا سکتے کشمیر تو سب سے پہلے میری چیئر آگے رکھیں اور ہم اجازت دیں ہم آپ کو دس دن کے اندر اندر یا دس سوری دس منٹ کے اندر اندر یہ پیغام بیجیں گے موڈی کو کہ ہم آئے اور آپ دیکھیں گے کہ موڈی کیسی طرح اپنی فوج سمیت کشمیر سے بھاگتا ہے اور جب تک اس طرح کا میسیج اس ظلم کے ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے دشمنوں کو نہیں کروے کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ ہم بینگا مسلم کشمیر سے یہ ظلم ختم کر سکیں گے اور میرا بھی میرے قائد جیسا ہی موقف ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا عیم یہ کہ اگر ووٹ سے ہم سیلیکٹ ہو کر ایوانوں میں گئے تو اس طرح کی ہی قانون سازی کریں گے جس سے کم از کم دشمن کو یہ تو پتا چلے کہ غیرت مسلمہ بھی زندہ ہے بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے اتنی مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا تو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ سیالکور کے حلقہ 36 اہلے 36 جمعوں تین کے امیدوار امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے موسیقی